پیریٹس کے بالدھونے کے کتنے دن بعد پتی کے سمپرک میں جانے سے ایک بار میں ہی گرف رک جاتا ہے آج کا ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے ہیلو فیملی آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں بہت بہت سواگت ہے آسا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہیلڈی ہوں گے ہیپی ہوں گے ہیپی رہنا بھی چاہیے تب ہی تو جلدی سے جلدی آپ کنسیو کریں گے اسٹریس لیں گے تو کنسیو نہیں ہو پائے گا تو دیکھئے فرینڈ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ کتنی مہلاؤں کا پیریٹ سائیکل اٹھائیس دن کا ہوتا ہے تیس دن کا ہوتا ہے پہتیس دن کا ہوتا ہے چالیس دن کا ہوتا ہے کتنی مہلاؤں کا جو پیریٹ کا فلو ہوتا ہے تین دن کا ہوتا ہے پانس دن کا ہوتا ہے دو دن کا ہوتا ہے دو دن میں سب آیا گیا سب دو ہی دن میں سب سی مر جاتا ہے تو سب کا پیریٹ سائیکل سب کا پیریٹ فلو الگ الگ ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو آپ جتنی بھی بیڈیو دیکھتے ہوں گے آرٹیکل پڑھتے ہوں گے یا پیپر پڑھتے ہوں گے پتھیگا پڑھتے ہوں گے کچھ بھی پڑھتے ہوں گے کہیں سے بھی آپ ناؤلیج لے کر آتی ہوں گی تو اس میں یہ دکھایا جاتا ہوگا یہ آپ کو بتایا جاتا ہوگا کہ اگر آپ کی پیریاڈ سائیکل تیس دن کی ہے ہیل دی پیریاڈ ہے تو آپ کو اس دن آپ کا ریپچر ہوگا اس دن آپ کو ریلیشن میں رہنا ہے اس دن آپ کا جو ہے پریگننسی ہو جائے گا بٹ آپ کو یہ کوئی نہیں بتاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہیلڈی پریگننسی ہے تو پیریاد سائیکل تیس دن کا ہے تو پندرہویں دن چودرہویں دن بارہویں دن ایک ریلیج ہوگا ہی ہوگا یہ تو سب جانتے ہیں بٹ اگر یہی پہ پیریاد سائیکل جو گڑ بڑ ہے تو اس میں محلائیں کیا کرے آخر کرنا کیا چاہیے جب آپ کا پیریاد آتا ہے تو ایک دو تین تین دن پیریاد کا فلو کافی تیج رہتا ہے اس میں یہ تیج کیوں رہتا ہے فلو جو آتا ہے وہ تیج کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ جانا کافی جروری ہے یہ تیج فلو اسی لیے رہتا ہے کہ اس سے جو آپ کی بوڈی کی ساری گرمی ہوتی ہے ساری کچھرا ہوتی ہے جتنی مہینے بھر کی ایک مہینے کی جو کچھرا آپ کے بوڈی میں جمع رہتی ہے سو یوٹریس اس کو کلیننگ کرتا ہے تاکہ کلین کر کے اگلے منتھ کے لیے اس کو تیار کیا جائے اگر اس منتھ آپ کا نیسی اچھی تھو گیا ایک تو گروہ رکھ جائے گا اگر نہیں ہوا تو یہ اگلے منتھ کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے ایک طرف تو آپ کی یوٹریس کلیننگ ہوتی ہے دوسری طرف کیا ہوتا ہے جس دن آپ کا پیریاد آتا ہے اسی دن سے آپ کے بوڈی میں دو اوبری ہوتے ہیں لیفٹ اور رائٹ تو اس میں سے کوئی ایک اوبری جو ہے ایکٹیو ہو جاتی ہے اس میں جو ہے چھوٹے چھوٹے فولیکل سے جو ہے ایک بننا شروع ہو جاتا ہے تو ایک طرف تو ایک بن رہا ہوتا ہے دوسری طرف آپ کے بوڈی سے کچھرا نکل رہی ہوتی ہے تو جو یہ ایک بنتا ہے تو یہ سٹک سمیہ آپ کا ایک جو ہے دس سے بارہ دن کے بعد ریپچر ہو کے باہر نکلتا ہے پیریاد کے پہلے دن سے لے کے اور یہ دس بارہ دن اس کا ٹائمنگ لگ جاتا ہے اس کو باہر نکلتے نکلتے اوبری سے باہر جب یہ نکلتا ہے تب دس سے بارہ دن کا ٹائم آپ کا لگ جاتا ہے تو آپ کو آپ کا ایک طرف یوٹریس کلیننگ ہو رہا ہے ایک طرف آپ کا ایک بن رہا ہے تو سٹک جو سمیہ ہوتا ہے گردھارن کا اوہ آپ کا دس سے بارہ دن پیریاد کا ہوتا ہے کیونکہ دیکھو کتنی بہت کم مہلائیں ہوں گی جن کا پیریاد سائیکل بہت سوٹ ہوگا بہت چھوٹا ہوگا جیسے کی بیس سے پچیس دن چوبیس دن کا ہوگا بہت بہت ساری مہلائوں کا پیریاد سائیکل مینیموم میں نے دیکھا ہے یا پھر ریسرچز میں بھی ثابت ہوا ہے اٹھائیس دن جیدہ سے جیدہ کم رہے گا تو پچیس دن تیس دن بھتیس دن اتنا پیریاد سائیکل رہتا ہی رہتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی پیریاد سائیکل بلکل سوٹ ہے یعنی کہ بیس ایکیس دن کی پیریاد سائیکل ہے تو دیکھیں فرنڈس اس میں کیا ہے کہ اس میں جو ہمارا ریسرچز میں ثابت ہوئے ہیں کہ جب آپ کا پیریاد سائیکل سوٹ ہوتا ہے ej sustainہ یعنی کہ 35 سے 40 دن کا ہے تو اس میں آپ کو بال کب دھونے ہیں ریلیشن میں کب آنے ہیں تو اس میں آپ کو بال دھونے ہیں جب آپ کا پیریر فلو کم ہو جاتا ہے تو آپ کو بال دھونے چاہیے پیریر فلو جب کم ہو جاتے ہیں یعنی کی چوتھے دن آپ کو بال دھونے چاہیے اس میں بہت سی محلاؤں کو پیریر فلو کافی کم ہو جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کا یوٹریس تھنڈا پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یوٹریس گرم ہوتی ہے جب پھر یوٹریس گرم ہوتی ہے اور اس سمیں آپ کو بال نہیں دھونے چاہیے بال آپ کو کب تک نہیں دھونے چاہیے آپ کو بال جب سمبند بنانے جاری ہیں یعنی کہ 10-12 دن کے بعد آپ بال دھول لیجی یعنی کہ اب پیریٹ کے بعد 4 دن کے بعد بال دھول لی اس کے بعد 10-12-13 دن بال دھول کے اس کے بعد آپ کو بال نہیں دھولنے چاہیے جب تک آپ کا ایمپلانٹ کی پرکریا پوری نہیں ہو جاتی اس پر میں نے سیپریٹ ویڈیو بنایا ہے اس کو بھی جا کے آپ چکاؤڈ کریے تو دیکھیں جب آپ کا اگر پیریٹ سائیکل لمبا ہے یا پھر پیریٹ سائیکل بہت سوٹ ہے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ بال دھول لیتی ہیں چوتھے دن اور ایک دو دن کے بعد یعنی کہ 6 دن 7 دن کے بعد آپ کو ریلیشن میں رہنا چاہیے اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس سے آپ کو کافی بینیفٹ ہوگا کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا پیریٹ سائیکل کتنے دن کا ہے کیونکہ کبھی پیریٹ لمبی آ جاتی ہے کبھی پیریٹ سوٹ آ جاتی ہے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ ایسے میں ریلیشن میں رہیں گی یعنی کہ آپ الٹرنیٹ ڈیس کے ریلیشن مینٹین کریں گی تو اس سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب آپ کے ہزبینڈ کے سیلز آپ کے باڈی میں موجود رہیں گے تو جس بھی دن آپ کی اوبری سے ایک نکلے گا اس کا او فٹیلائز کرے گا اور کیونکہ اس میں سیلز موجود رہیں گے اور جو ہی ایک آپ کا ریلیش ہو کہ آپ کے یوٹریس فلیپین ٹیوب سے ایک ریلیش ہوگا اور جو میل کا سیلز ہے وہ آپ کے باڈی میں موجود ہوگا تو یہ دونوں فٹیلائز آپس میں کر لیں گے اگر آپ کو اپنی جو ہے اوبریسن کی جو سیمٹمز جاننی ہے تو اس پہ بھی میں نے کافی سارے ویڈیو بنایا ہے چینل پہ ویڈیو ہے اس کو بھی آپ چاہ کے چیک آؤٹ کریں میں نے تین پلیلیشٹ بنایا ہے تینوں پلیلیشٹ میں میں الگ الگ ویڈیو بناتی ہوں اس میں ایک پلیلیشٹ ہے پیرنس ہود کر کے ہے اس کو آپ چیک کریں اگر آپ کافی کنسیو کرنے کے کوشش کر دیوں تو کافی آپ کو اس پلیلیشٹ سے بینیفیٹ ہونے والا ہے تو اس میں اگر آپ کو اوبریسن کے بارے میں جاننا ہے تو ایک مارکٹ میں ایویلیوال ہوتا ہے اوبریسن کیٹ کافی زیادہ بہت مہنگا نہیں ہوتا ہے اس کو بھی آپ لے کے اور صوبہ کا یورین اس میں ڈال کے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر ڈبل لائن آ گیا تو یہ سمجھے کہ اب آپ کا ایک جو ہے باہر نکلنے والا ہے اگر سنگل لائن آیا تو یہ سمجھے کہ ابھی آپ کا ایک جو ہے نہیں نکلے گا ابھی آپ کا اولیشن کا ٹائم نہیں آیا ہے تو ایسے بھی کر کے آپ اولیشن کا ٹائم سمجھ سکتے ہیں تو میں نے پوری آپ کو بتائی ہے سوٹ سائیکل میں لانگ سائیکل میں آپ کو کیسے جو ہے ریلیشن میں رہنا چاہیے اس کے بعد اگر آپ کا لانگ جیسے آپ کا ہیلڈی ہے ٹائمیں ہیلڈی ہے تیس دن کا ہے تو اس میں آپ کو ریسرچ میں بھی ثابت ہوا ہے یا پھر اس میں اگر آپ دس دن یا بارہ دن کے بعد بھی ریلیشن مینٹین کرتی ہیں تو آپ کا جو ایسے میں آپ کو بینیفیٹ ہوگا دس بارہ دن کے بعد بھی بٹ آپ بھی الٹرنیٹ ڈیلی تو نہیں رکھنا چاہیے ڈیلی کی بات میں نہیں بول رہی ہوں ایک دن دو دن بیچ کر کے آپ کو ریلیشن رکھنا چاہیے کیونکہ پوروز کے جو سیلز ہوتے ہیں جو سپم ہوتے ہیں اس کی سیلف لائف کافی ہوتی ہے اس کی سیلف لائف آپ کو 48 36 48 گھنٹے آپ کو 2 سے 3 دن آپ کو مل جاتی ہے اس کی سیلف لائف ہوتی ہے اور جو آپ کی ایک ہوتی ہے اس کی سیلف لائف کیول 12 گھنٹے ہی رہتی ہے اس کے بعد اگر اس کو سیلز نہیں ملے گا تو وہ وہ ہی پہ ختم ہو جاتا ہے پھر جنکاری اچھی لگی ہوگی تو چینل کو لائک سی سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں انگلے ویڈیو بائی بائی